مردار چاروں کا بریک اپد معاشمار باشت کرنے چکم کا پتران کنگائیں کہ بلوچستان آوار ملک کے ایدے گئے بازیں دمگاں چائنہ اکومکہ سی پیک منسوبہ انسرکار بوگاں تو ہمیں وڑا شانگلہ چینی انجنیئرز کیاستاں اوروش کنگ گتا گیتاں پانچ چینی انجنیئرز پروفیشنل چینی انجنیئرز کیاستاں بیران گتا گیتاں تو ای مجموع سورتی آل سرک پتران برجائیں میں کو نام رہداری کنگائیں مرساد کمرانی صاحب کے بلوچستان اسمبلی نو منتقب رکنے سینئر رہنمائی پاکستان پیپرز پارٹی ہے آئی اونگیشنگ کا پتران کنے سلام علیکم مرسا بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکال ہمارے پروگرام میں شریک ہیں تو مرسا ب چونکہ چائنہ جو ہیں پاکستان کا ایک دوست ملک ہے گہرے تعلقات ہیں دونوں ممالک کے درمیان پرانے تعلقات ہیں تو سی پہ ایک منصوبہ بھی چین کی مرون منت ہے جو کہ سکسٹی ٹو بلین جو ہیں ڈالر کی ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے لیکن ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ جو چینی باشند ہیں ایون انجنئرز ایک ایجوکیٹڈ تعلیمی آفتہ ایک طبقہ ہے جو انجنئرز ہیں مختلف منصوبوں پہ کام کر رہا ہے اس پہ عملے ہوتے رہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے یا حکومت پاکستان یا راست پاکستان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ایک ملک جو ہیں سرمایہ کاری کر رہا ہے پیسہ لگا رہا ہے اپنے جو ہیں انجنئرز یا جو دوسرے پروپیشنل ہیں ان کو پاکستان میں لا کے ان سے کام کروا رہا ہے وہ گہر محفوز ہیں بیسیت حکومت ریاست ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ چینہ پاکستان کے قریبی پڑو سی ملک ہے اور چینہ ہمارے عظیم دوستوں میں شمار ہوتا ہے چینیز قوم نے چینیز حکومت نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا مکمل ساتھ دیا ہے اور انہوں نے پاکستان کی درکی خوشحالی کے لیے سی پیک کا منصوبہ شروع کیا ہے جو کہ ستر سال گزرد وادر اور مکرام اس بلوستان کے اس پس ماندہ علاقے میں جہاں بہت پیلے ہونی چاہیے تھی اس قسم کے منصوبے لیکن عالمی استادشکوں کے نتیجے میں اس میں خواہتیں ہوتی رہی آج جب چینہ نے سی پیک کے حوالے سے گواہتا ہے اور بلوستان کی ترکی اور خوشحالی اور اس ملک کی ترکی اور خوشحالی کے لیے ایک سوگوں کا آغاز کیا ہے تفیہ ایتی منصوبہ کا جو حرکی ہے عالمی دہشتگردوں اور ہمارے موجود دہشتگردوں کے ایک ٹولے ٹولے نے ان مصوبوں کو عالمی سازش کے نتیجے میں سبو تاج کرنے کی کوشی کر رہے ہیں لیکن پاکستانی قوم ایک قوم ہے اور ہم چاہتے ہیں ہماری حکومت چاہتی ہے بلوستان کی نہیں حکومت چاہتی ہے کہ یہاں ان کو چینیز کو دیا جائے بلوٹی رسم رواج کے مطال چینیز اجنیر ہمارے سوبے کی خدمت کر رہے ہیں ہمارے مہمان ہیں یہ کہاں کی ضرورت ہے کہ ہمیں مہمانوں کو پشتون علاقوں میں یا بلوش علاقوں میں ان کو ان پر حملے کی جائیں یا ان کو قتل کیا جائیں اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے اور ہم چینیز پاکستانی قوم چینی عوام کے ساتھ ہیں اور اس عالمی دہشتگردی کا ڈٹ کر پلک کرنے کی حکومت نے پر عظم آرد کر لیا ہے اور انشاءاللہ یہ عالمی ساز جینا کا مہد ہوں گی تو برسلہ جو گوادر میں ہم نے دیکھا بھی وہاں پہ گوادر پورٹ جو آتارٹی کمپلیکس ہے وہاں پہ بھی عملہ ہوا اس سے پہلے بھی جو چینیز باشندیں ان پہ گوادر میں بھی عملہ ہوتے رہیں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں کافی عرصے بعد حکومت بنانے میں جو ہیں کامیاب ہو گئی ہے بلوچستان میں چونکہ آپ کو دیکھ سینئر رہنما ایک سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں اس وقت آپ نمائندے کی ایسیت سے موجود ہیں تو بنیادی طور پر سی پیک کا مہور جو ہے گوادر ہے اور گوادر سے ہوتا ہوا سی پیک پاکستان میں پہلا ہوا ہے تو گوادر سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں موجودہ حکومت کا سطور پر بلوچستان حکومت کی بات کر رہا ہوں اس نے کیا اسٹریٹیجی کیا پلاننگ ترتیب دی ہے کہ جو چینی باشندے جہاں کام کر رہے ہیں ان کو جو ہیں بہترین سیکورٹی فرام کی جائے دیکھیں کہ جیسے واقعات یہ ہوا یہ لروں کے عملہ ہوا چیز منسٹر صاحب وہاں گوادر خود دورے پہ گئے چیز سیکرٹری سے آئی جی پولیس انہوں نے وزٹ کیا جہاں وہاں جا کر لا انڈالر کے مسئلے کو مزید سیکورٹی کو سک اور بہتر بنانے کی کوشش کی اور انشاءاللہ کیونکہ یہ بعض چیز ایسے ہوتے ہیں آلائنڈالر اور سیکورٹی کے معاملات کو یہ ٹی وی یا اخبارات میں دینے کی نہیں ہے بلوچستان حکومت ہر قسم کی تحفظ دینے کی کوشش کر رہی ہے ان کو تو بنیادی طور پر جو سی پیک کے منصوبے ہیں کاسطور پر بلوچستان میں جو بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جس پہ کام نہیں ہو پا رہا یا ان کے کام رکا ہوا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنے چاہیے وفا کی حکومت کو بلوچستان کے حوالے سے تاکہ یہ منصوبے جو ہیں محفوظ طریقے سے آگے بڑھیں اور بلوچستان کے عوام کو فائدہ پہنچیں دیکھیں پاکستان پیٹرز پارٹی چاہتی ہے ہم پورا مند سیاست اور مسالتی سیاست پر یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی قومی ایشوز ہیں ان پر مذاکرات ہونے چاہیے ہیں زائرہ کہ دہشت گردو سے تو کوئی بات میرے سب جو اہم سوال اس میں یہ ہے کہ جب تک جو ہیں چائنا اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چلیں گئے ہم یہ دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے دونوں ممالک نے اس کی مضمت کی وزیراعظم صاحب خود بھی گئے انہوں چین ایم بیزڈر سے ملاقات کی اور ورسیز پاکستانی جو منسٹر ہیں وہ بھی مہیتوں کے ساتھ چائنا گئے تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو چائنا ہے ایک اچھا دوسر جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا سکسٹی ٹو بلین ڈالرز کی ایک بہت بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے تو چین کو ہم مزید کیسے جو ہیں یہ تاثر دے سکتے ہیں کہ ہم ان دہشت گردوں کے کلاف ہیں اور چینی باشندوں کو مزید تحفظ پرام کریں گے تو یہ تاثر کیسے قتم ہوگا کہ ہم چینی باشندوں کو مزید دہشت گردی سے کیسے بچا سکتے ہیں دیکھیں چینیز عوام کو چینیز پارٹی کو چینیز حکومت کو اس بات کا اچھی طرح ازمائے کے پاکستانی قوم اور جو موجودہ سیٹ اپ جس کے سربراہ جنار آسف ابی زردانی ہے صدر پاکستان ہم قریبی دو چینیز کے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں ہمارے پارٹی چینیز پارٹی کا شہید دروفکار علی پوٹو سے لے کر ماؤزے تنگ سے لے کر آج تک ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں چینیز کو ہم اپنے بطن سمجھتے ہیں پاکستان چینیز کا دوسرا بطن ہے تائشت کرو گردو کا ہم دونوں حکومتیں دونوں پارٹی امیر کردھ کر مقابلہ کریں گے اور اس کے لئے حکمت امیری بنائی جائے گی ظاہر ہے کہ ابھی تک فلسطان حکومت نے اپنی انتخابات کے بعد کیبنٹ نہیں بنائی اور جب کیبنٹ بنے گی تو اس میں بیٹھ کر حکمت امیری تائک کی جائے گی لیکن مرسل جب اس طرح کے دشتگردی کے واقعہ چینی انجنیئر یا باشندوں پر ہو سکتے ہیں تو یہ جو منصوب ہے کاسور پر جس میں بلوچستان یا پاکستان کے دوسرے حصوں میں کام ہو رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ متاثر ہو سکتے ہیں اس میں چینی بھی توڑا بہت دل برداشتہ ہو سکتا ہے چینی دل برداشتہ نہیں ہوگی نہ ہوگی اور کشی چاہے روکاوات بنے لگے روکاوات ہوگی جائے جائے شاہر مرسا بہت بہت شکریہ مرسا عدی کمرانی صاحب سینئر رینومہ پاکستان پیپلز پارٹی روکاوات بلوچستان اسمبلی اب ٹائم نکال ہمارے پروگرام میں شریک رہے مردار چارو کا گپتران کا نگاہ مرسا عدی کمرانی صاحب آئی کو شک ہمیشہ کہ حکومت بلوچستان یا حکومت پاکستان کیاستان چینی انجنیئرز آنی شانگلہ آنی سرا ملک کے دیگے ماضی ہم دستا کے چائنی چائنیز باشندہ کے نشانہ جوڑ کرنے بھلے بنیادی سوال ہمیشہ ہیں کہ چائنیز انجنیئرز کے آنی چائنی بہتری انسٹیٹیوٹ کے آنی دیگری آلڈرز پیشاوارانہ طریقہ ہوتی کارانہ سرانجام دیا گا یا مختلف پروڈیکٹ کار کنگا چونکہ یہ واقعہ بشنا ہمہ پیشت کبیستو شش مارچہ شانگلہ ڈیسٹرک کے پر پکتون کو آئے تو داسو ڈیم کیسے ہیں ہم سی پی کے پروڈیکٹیو دکار کنگا بھتگا نصر واتکوش رشی کنگ بھتا پانچ چینی انجنیئرز آوار یک مقامی ڈرائیوری کیسے ہیں آبیران بھتا تو بنیادی سوال ہمیشہ ہیں کہ یہ عملہ کیسے ہیں یہ پوشدارہ کائیں یا چونکہ یہ واقعہ پیشت کا شانگلہ تو آئی زیمداری کبول کنگ نبوتا دو منی مگا یہ ہم تاثر دیمہ اتکا کے چیزی فریلانس جہادی کیسے ہیں یہ رشانی پوشدارہ آنی دست ماں بھتگا تو ماں گلنے کے سی پی کے سی پی کے منصوبہ نگپ بھی تو یہ وعدہ گوادر کیسے ہیں سی پی کے بنجلیں یا سی پی کے محور ہیں تو او دا ہم دستا کے باز وعدہ چیزی باشیندہ ٹارگٹ کنگ گھت گا یا دو منی مگا ہمیں یک کو دو افتا کا پی سر جی پی اے کمپلیکس سے تو کام یک واقعہ پتا سلب مندی مردوں پتر تگا املاک ہوتا بنیادی طورہ یہ ایک اچھی منصوبہ ہے کہ اسی سرہ بلین اپ ڈالرز کیاستے ہیں جنگ پتا اور شائنہ دس انمایہ کاری کنگائیں یا پاکستان ڈیولپمنٹ واسطہ کار کنگائیں بلے ایز حکومت یا بیسیت ریاست کیستے ہیں میں چیز ذمہ داری بھائیں حکومت پاکستان نے چیز ذمہ داری بھی کہ آنی مستر ذمہ داری کہ آج چینی انجنیرز یا باشیندہ یا چینی اقام کیستے ہیں آنا سیکورٹی فرام بکن چونکہ چینی انجنیرز کیستے ہیں اسلامواد آدھیں پا کوستان روگا بھتگا یا ما سائیٹ اس سرہ داسودے میں تو آہ ٹارگیٹ کنگ بھتگا تو ای دورانا ہمیں آل دیمات کہ کاسی سیکورٹی آنگ گون نہ بھتگا چونکہ پمیش آسانی اس سرہ نشانہ جوڑ کنگ بھتگا تو بعضی اوالا چیز شدت پسند تنظیم کیستے ہیں آنہ ہوئے واقعہ کیستے ہیں لنک کنگ بھتا یا گوشا کمی بھتا کہ تکا ٹی ٹی پی ادھے گے مسلح تنظیم یا دشتکر تنظیم شدت پسند تنظیم آوانا گنیادی طورہ تنظیم عشی ذمہ داری انگتا قبول نکوتا بریک ازوری پتاش محظمتہ ساڑی دن گیشنگا پتران کریں